اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تخت نمبر 23 مکمل کر چکے ہیں اب ہم تخت نمبر 24 کی طرف آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو آسانی سے قائدہ پڑھائے جائے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے اس لئے ہم آسان سے آسان ترتیب بنانی کے کوشش کر رہے ہیں مجھ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ہماری جو ترتیب ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخت نمبر 24 ادغام یرملون تنوین ینون ساکن کا قائدہ نمبر چار حروف ادغام چھے ہے یارا میم لام وانون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین ونون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کے صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑے گی اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے تخت نمبر 24 ایک مرتبہ پڑی ہے میرے ساتھ میں ادغام یرملون تنوین ونون ساکن کا قائدہ نمبر چار حروف ادغام چھے ہے یارا میم لام وانون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین ونون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑے گی اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے چلی دوستو مشکے کی طرف آگے بڑھتی ہے پہلے تختی سمجھ لے کہ تنوین ونون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ان حرفوں کو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کی ملا کر پڑے گی کس طرح پڑے گی آپ کو جو ہے تو مشکے میں سمجھ میں آ جائے گا اور حروف ادغام یرملون جو ہم پڑھ رہے تو اس کا پہلا جو قائدہ ہے وہ ادغام بلا گنہ اور ادغام تام تو ادغام بلا گنہ کی یہ ہم مشک آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ جو ہے تو ادغام بلا گنہ کی مشکوں کو سمجھئے محمد رسول اللہ مین پیش محمیم زبر محمیم زبر محمد در را پیش در محمد را زبر را سنوا پیش رسول لام پیش لل رسول اللہ رسول اللہ حاضر ہی رسول اللہ ادغام بلا گنہ ہوگا دو پیش تنوین کے بعد را آئی ہے اس لئے دو پیش تنوین کو را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے محمد الرسول اللہ مر ربی کا می مرازیر مر رابہ زبر رب مر رب بازیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا ادغام بلا گنہ ہوگا نون ساکن کے بعد را آئی ہے اس لئے نون ساکن کو را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے مر ربی کا غفور رحیمن غین زبر غا فاو پیش فو غفور را را دو زبر رر غفور را زبر را حایا زیرحی رحی میم الف دو زبر من رحیمن ادغام بلا گنہ ہوگا دو زبر تنوین کے بعد را آئی ہے اس لئے دو زبر تنوین کو را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے غفور رحیمن عیشت الرازیت عین یا زیر عیشت را دو زیر تر عیشت را علف زبر را زیر زیر رازی یا زبر یا رازی یا تا دو زیر تن رازیت ادغام بلا گنہ ہوگا دو زیر تنوین کے بعد را آئی ہے اس لئے دو زیر تنوین کو را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے عیشت الرازیت دو زیر تنوین کو را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے ادغام بلا گنہ ہوگا نون ساکن کے بعد لام آئی ہے اس لئے نون ساکن کو لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے ادغام بلا گنہ ہوگا دو زیر تنوین کے بعد لام آئی ہے اس لئے دو زیر تنوین کو لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے ادغام بلا گنہ ہوگا دو زیر تنوین کے بعد لام آئی ہے اس لئے دو زیر تنوین کو لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے ادغام بلا گنہ ہوگا ادغام بلا گنہ ہوگا نون ساکن کے بعد لام آئی ہے اس لئے نون ساکن کو لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھے گئے ناظرین ایک مرتبہ ہم روان کے سے پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے محمد الرسول اللہ مر ربک غفور رحیمن عیشت الرازیت مل لدنہو کل لہو یکل لہو رزق لکم افل لکم مل لابانن ناظرین میں جو امید ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ہے تو تختی اور حجرہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ جو ہے تو ویڈیو کو دیکھئے اور اگر سبق سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ویڈیو کو دیکھئے اور سبق کو یاد کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ